اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھئے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اس سے پہلے میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ ووٹنگ کے بارے میں بتایا تھا لیکن وہ میرا پرسنل جو ہے ذرائع اسے میں بتایا تھا اب جو ہے یہ الجزیرہ کی ریپورٹ میں پیش کر رہا ہوں یہ نائنٹی سیون پرسنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں ساڑھے سنتانوے پرسنٹ ووٹنگ ہو چکے یہ دیکھیں یہاں پہ نائنٹی سیون پوائنٹ فائب پرسنٹ ووٹنڈ کاؤنٹڈ اس کے بعد صورتحال کیا ہے جہاں تک الیکشن چیف کمیشن کی بات ہے تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ایٹی ایٹ پرسنٹ کی کاؤنٹنگ ہو چکی ہے بقیہ بھی بارہ پرسنٹ باقی ہے تو اس میں جو ہے پہلے تھے انہوں نے ہیڈنگ یہ لگایا ہے ترکی الیکشن ریزلٹ اردگان فالس بیلو فیفٹی پرسنٹ تو اردگان فورٹی نائن پوائنٹ تھری پرسنٹ کلشدار اوگلو فورٹی فائب پرسنٹ اوگان فائب پوائنٹ ٹو پرسنٹ اور محرم انچے جہاں زیرو پوائنٹ فائب پرسنٹ تو اس لحاظ سے جہاں یہ اوفیشل ہو گئی لیکن میں ریپیٹ اس لئے کیا کہ آپ کو ذہن میں ایک سوال ہی آ رہا ہوگا کہ یہ چوتھا جو ہے انچے جو چار پوائنٹ آشاریا چار پرسنٹ جو ووٹ لیا ہے محرم انچے تو ان کے بارے میں تو معلوم ہوا تھا دو روز پہلے کہ یہ تو اپنی امیدواری جہاں واپس لے لیا ہیں تو پھر ان کو ووٹ کیسے مللا گرچہ آشاریا چار ہی فیصد کیوں نہ ہو تو اس کی وجہ یہ ہے میں بھی بہت رات میں غور کر رہا تھا کہ اس کو کیوں ووٹ دیا جا رہا ہے تو پدا چلا گئے اس کے جہاں بیلٹ پیپر پر نام چھپ چکا تھا تصویر آ چکی تھی اور بعد میں سے دو روز پہلے اس نے جہاں تیب اردگان کو جھٹکا دینے کے لیے نام واپس لیا تاکہ مومنٹم کریئٹ ہو تو اس کے وجہ سے جہاں جو لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھیں نہیں رہتے اور بہت زیادہ ان کو واقفیت نہیں رہتی ہے تو وہ جا جا کر کے ووٹ مار دے رہے ہیں اس کو اس لحاظ سے اس کو جہاں چار پرسن مل گیا ہے جبکہ یہاں دیکھیں کہ ایک ایک ووٹ کی کتنی اہمیت ہے جہاں تک جہاں سنان اوگان کی بات ہے تو فائب پوائنٹ ٹو پرسن اس کو ووٹ ملا ہے اور اسی نے جہاں زیادہ پرولم اور اگر یہ میدان میں نہ رہتا تو تیب اردگان جہاں فرسٹ راؤن میں ہی جیت جاتا ابھی بھی جیتنے کو امید ہے لیکن دس پرسنٹ ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ یہ نائنٹی پرسنٹ سمجھے کہ سکنڈ راؤن میں ہی جائے گا معاملہ تو اب یہ ہے کہ تیب اردگان کی جیت تقریباً یقینی ہو گئی ہے آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ تیب اردگان جیسا ایسا سینئر لیڈر اور وہ جیت سے پہلے ہی خوشی کیوں منا رہا تقریب جا کے کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت چالاکی سے جہاں میدان میں آ گیا ہے انکارہ میں اسٹیس سمال لیا ہے تقریب دھومدھار کر رہا ہے ایسا لگ رہا کہ جیت ہی گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر جیت ڈیکلیر ہو گئی تو ویل این گوڈ اور نہیں ہوئی تو ہمارا کمپین شروع ہو جائے گا تو اس لحاظ سے جا ابھی سے اس نے جا پوزیشن کو بیک فوٹ پہ کر رہا